سلام علیکم ترکیہ میں آئیکیا کی سیر کا ولاغ سٹارٹ ہو رہا ہے تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو ہم لوگ آئے ہیں ترکیہ میں آئیکیا کی سیر کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا آئیکیا دوبائی کے جیسا ہے یا اس سے اچھا ہے یا سیم سیم ہے تو میں ہر جگہ جاتی ہوں تو میں آئیکیا ضرور جاتی ہوں کیونکہ میرا فیوریٹ آئیکیا ہے اور زیادہ تر میرے گھر کے فرنیچر آئیکیا سے ہی لی ہوں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں پارکنگ لارڈ میں تو سب سے پہلے ہم لوگ کار کو پارک کریں گے اور اس کے بعد اندر کی طرف جائیں گے اور ماشاءاللہ ترکیہ کا موسم کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور گھنے گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں شاید بارش ہوگی آج تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا آئیکیا کیسا ہے تو انٹری وغیرہ تو سیم ہے اور چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں بھی وہی ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو جہاں جہاں میں گئی ہوں جیسے میں سعودیہ گئی ہوں اومان گئی ہوں تو اور دوبائی کا تو میں دیکھی ہوں لیکن انٹری وغیرہ سیم ہی ہے اور سٹاپ وغیرہ جو بھی ہیں ان کے کپڑے وغیرہ جو بھی بلکل یونیفارم وغیرہ سب سیم سیم ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور انٹری بھی ویسی ہے جیسے کہ آپ جب بھی دوبائی میں انٹری کرتے ہو تو آپ کو پہلے اس طریقے کا دیکھے گا کینڈر وغیرہ دیکھے گی اور یہ ایرو بنا ہوا ہے تو آپ جو بھی کنٹری میں جاؤ گے نا تو آکیا کا جو بیس پارٹ ہے آپ کو وہی سب دیکھے گا بس چیزوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کنٹری کے حساب سے جیسے کہ میں انڈیا میں بھی گئی تھی تو وہاں پر بھی سیم ہی تھا لیکن فرنیچر تھوڑے الگ ٹائپ کے تھے کیونکہ وہاں کے گھریں کافی چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ان کی حساب سے ان لوگ فرنیچر بناتے ہیں اور دوبائی کی حساب سے فرنیچر بناتے ہیں اور میں یہاں پر بھی آئے ہوں ترکیہ میں تو کیونکہ ترکیہ میں زیادہ تر یورپ کا ٹچ بہت ہے تو اسی لیے یہاں پر زیادہ یورپ کا ٹچ دیا گیا ہے اور فرنیچر تو ماشاءاللہ بیسٹ ہے آپ کوئی سی بھی کنٹری میں چاہو تو آکیا کا جو فرنیچر ہے بہت ہی بہتری نے اور بہت ٹائم تک کے چلتا ہے اور ماشاءاللہ یہاں ترکیہ میں پانچ اس کے آٹلیٹ ہیں بڑے بڑے تو پہلا بورسہ میں ایک آٹلیٹ ہے ازمیر میں ایک آٹلیٹ ہے استمبول میں دو آٹلیٹ ہے اور انکارہ میں ایک ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر پانچ آٹلیٹ بڑے بڑے ترکیہ میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کیونکہ ترکیہ ماشاءاللہ بہت بہت بڑا ہے تو اسی لیے یہاں کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں آئیکیا کا سامان فرنیچر تو اسی لیے یہاں پر ماشاءاللہ پانچ آٹلیٹ بنائے گئے ہیں اور پرائز بھی میں کمپیر کر رہی ہوں دوبائی کے پرائز کے ساتھ تو میں دیکھی کہ ویسے ہی ہے بس انیس بیس کا فرق ہے جیسے یہ ٹیبل میں نے لی تھی تو یہ ٹیبل کا بھی پرائز کوئی فرق نہیں ہے بس انیس بیس کا فرق ہوتا ہے یہ تو اسی لیے میں بھی وہ چیک کر رہی تھی کہ کیا دوبائی میں مہنگا ہے یا ادھر مہنگا ہے یا دوبائی میں سستا ہے یا ادھر سستا ہے لیکن میں جب میں کمپیر کری تو ڈیفرنٹ نہیں تھا بس انیس بیس کا فرق تھا یہاں پر ترکی لوگ جو پسند کرتے ہیں ان کا جو رہن سہن ہے تو ان کے حساب سے یہاں پر فنیچر دیے جاتے ہیں اب جیسے کہ دوبائی میں زیادہ تر عرب ٹچ رہتا ہے تو اسی لیے آکیا میں تھوڑا عرب ٹچ دیا جاتا ہے اور یہاں پر یورپ کا زیادہ ہے تو اسی لیے یہاں پر یورپ کا ٹچ زیادہ دیا گیا ہے اور جیسے کہ یہ جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہو وائٹ والا یہ میرے پاس ہے میں نے لی ہوں اور میں نے اس کا پرائس چیک کری تو وہی سیم ہے صرف انیس بیس کا فرق تھا تو چلیے چلتے ہیں ابھی کچھن کے سیکشن میں تو یہاں پر بھی مجھے کچھن بہت ڈیفرنٹ لگا حالانکہ چیزیں وہی ہیں بس انیس بیس کا فرق یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ٹچ زیادہ تر ہے وہ یورپ کا ٹچ یہاں پر دیا گیا ہے اور یہاں کا مجھے کچھن بہتر بہتر بہترین بہت ہی خسرت لگا اور یہاں کا سٹاف بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت کوپریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم لوگ ٹورس لوگ ہیں یہاں آکے دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہس کے سمائل کر کے باتیں کرتے ہیں جہاں تک کہ میں دیکھوں ٹورکیا میں ٹورکیش لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بس تھوڑی لینگویج پرابلم ہوتی ہے لیکن بہت کوپریٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے انسان ہیں اور جب میں یہاں آئیکیا میں میں گھوم رہی تھی تو مجھے ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ میں ٹورکیا میں ہوں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں دوبائی میں ہی ہوں لیکن بس تھوڑی جو لوگ لکھتے ہیں اپنے بھاشا میں اور یہاں کے لوگوں کا پہناوا سے بس پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ ٹورکیا میں ہیں لیکن دیکھا جائے تو سیم وہی ہے کچھ فرق نہیں ہے آئیکیا میں مجھے جو زیادہ پسند آیا یہاں کا لکھ جو یورپ کا ٹچ ہے یہاں کا کچین یہاں کا جو سٹائل مجھے بہت پسند آیا بہت ہی اچھا لگا یہاں کے جو بیٹ وغیرہ ہے وہ بھی مجھے بہت اچھے لگے بہت خوبصورت جو یورپ کا جو ٹچ یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی بہترین بہت ہی اچھا اب جیسے کہ یہ دیکھ لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہار کے سے بس آپ جب انٹری کرو تو پردہ لگا ہوا ہے اور آپ پھر ایسا انٹری کرو بیٹروم میں اتنا خوبصورتی سے سجائے گیا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی بہترین مجھے لگا یہ جو ٹچ جو دیا گیا ہے یورپ کا مجھے بہت پسند آیا بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ بس کچھ کچھ چیزیں تھوڑی الگ الگ ہیں جیسے کہ یہ لیمپ مجھے ایسا لگا کہ یہ کیا چیز ہے کچھ شاید ڈیکوریشن کی چیز ہوگی لیکن یہ چھوٹا سی منہ سی لیمپ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ بھی مجھے سٹائل بہت پسند آیا اس کا لپ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی جیسے آپ انٹری کرو تو ایک دم روائل جیسا دیکھتا ہے یہ اور اتنے اچھا یہ ہے کہ آپ اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہو اور اس سے آپ اپنا بیٹ روم آپ کا لیونگ روم آپ کا کچین آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ کے آئیڈیا لے سکتے ہو تو یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ سیکشن میں اور ماشاءاللہ مجھے ویسے ہی سیم لگا بس تھوڑا سی یہ فرق ہے کہ یہاں کے جو بیٹ شٹ وغیرہ ہے جو ڈیزائن وغیرہ ہے اور جو بلانکٹ وغیرہ ہے یہ تھوڑے دوبئی سے الگ ہے کیونکہ یہاں کا جو موسم میں ہمیشہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہاں کے حساب سے یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ہیں اور یہ بھی مجھے بہت پسند آیا اور یہ بھی ایک لک ہے ماشاءاللہ یہ بھی مجھے بہت پسند آیا پیچھے جو اس کے آئینے ہیں وہ مجھے بہت پسند آیا اور اب میں آگے ہوں یہاں بچوں کے سیکشن میں اور بچوں کے سیکشن تو مجھے بلکل وہی سیم لگا کوئی فرق نہیں ہے کھلونے سے لے کے کپڑوں سے لے کے بچوں کے پلیٹے چمچے وغیرہ سے لے کے کھانے پینے کی چیزیں اسے لے کے فرق نہیں ہے اور جو آپ دیکھ رہو یہ بلکل وہی دوبائی کے جیسا ہی مجھے لگا یہ بلکل سیم ان کی چادرے بولو ان کے کبٹ وغیرہ بولو ان کے کارپیٹ وغیرہ بولو وہی سیم ٹچ ہے دوبائی کے جیسا ہی کوئی فرق نہیں لگا مجھے اس میں اور یہ تو بلکل ویسا ہی ہے جنگل بنگل یہ سیکشن مجھے بہت پسند آتا ہے بچوں کا مجھے بہت پسند یہ بلکل ویسا ہی ہے جسے دوبائی میں بلکل سیم تو چلیے چلتے میرا اور آپ سب کا فیوریٹ کچھن کا سیکشن اور دیکھتے کہ وہی چیز ہے یا الگ ہے تو یہ فلاور مجھے بہت پسند آئے بڑے رنگ برنگ بڑے کیوٹ کیوٹ سے بس یہ دوبائی میں نہیں ہے اور کینڈل وغیرہ تو سیم ہے اور ان کے خوشبو وغیرہ جو ہے اور ان کے جو الگ الگ کے جو سائز وغیرہ کا کینڈل کے ہے وہ سیم ہے اور یہ بھرطن جو میں دیکھ تھوڑا مجھے یہ ڈیفرنٹ لگا یہ میں دوبائی میں نہیں دیکھی اور یہاں کے پردے وغیرہ بھی سیم ہے بس انیس بیس کا فرق ہے اور پرائز وغیرہ بھی انیس بیس کا فرق ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے وہ میں چیک کر رہی تھی اور یہاں کے پیلو وغیرہ بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہے تھوڑے کیونکہ کنٹری کے حساب سے ہر جگہ تھوڑے الگ الگ ہی رہتے ہے جیسے انڈیا ہو گیا سعودی ہو گیا دوبائی ہو گیا تو تھوڑے کنٹری کے حساب سے ایسی لوگ عدل بدل کرتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہم لوگوں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے ان لوگوں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے اسی لیے تھوڑا لوگ ڈیفرنٹ کر کے چلتے ہیں کہ جو رہنے والے ہیں ان کو بھی چیزیں پسند آئے تو کسٹمر کے حساب سے یہ چیزیں یہاں پر رکھتے ہیں الگ الگ کنٹری میں الگ الگ رہن یہاں پر بھی کوئی اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے بس تھوڑا بہت ڈیفرنٹ تھا یہاں پر تو یہاں کا جو فلاور سیکشن جو ابھی میں دیکھ رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی کلر فل ہے ماشاءاللہ بہت یہاں پر فلاور کی تو کیونکہ یہاں کے لوگ کو میں دیکھی ہوں میں جہاں جہاں گئی ہوں یہاں پر فلاور کا بہت رواج ہے ان کے گھروں میں بولو ان کے گھروں کے اطراف بولو گارڈن میں بولو رستوں پر بولو فلاور یا فلاور آپ کو یہاں دیکھیں گے ماشاءاللہ سے اور یہاں پر زیادہ تر گلاب کے پھول کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر گلاب کے پور اتنے دیکھ ہوں کہ میں کہ نہیں دیکھ میں فلاور کے یہاں تو گلاب کے جو پودے دیکھے لیکن ماشاءاللہ یہاں پر گلاب کے جھاڑ ہے ماشاءاللہ اتنے بھرے بھرے پور گلاب یہاں پر اکھتے ہے اور یہاں کے لوگ پسند کرتے جب بھر جاؤ گارڈن میں جاؤ رستوں پہ جاؤ جب بھی ہوا گزرتی ہے ہوا سے تو اتنی پیاری پیاری خوشبو آتی گلاب سے پوچھو نہیں یہاں پہ بھرے پڑے گلاب تو ضرور ضرور ترکیہ آئے ترکیہ وزیٹ کرے یہاں کا موسم یہاں کا کلچر یہاں کے لوگ بہت اچھا ہے اور میرے جیسا دھیر سارے شاپنگ یہاں سے کر کے جائے کیونکہ یہاں کی شاپنگ بہت بیسٹ ہے نمبر ون ہے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہ تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا ترکی والا ولوگ پسند آیا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا موسیقی